پانی پلانی کے پیکچ میں نے آپ کو بتایا تھا آج پھر بتا دوں میرے آقا کے اس آخری خطبے کی برکت سے آخری خطبے کی برکت سے اگر آپ زندگی کے مسائل میں مبتلا ہے فضال ساتقات میں شیخ نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے تھے ان کے باس کسی نے لکھا کہ میرا زخم ٹھیک نہیں ہوتا تو آپ نے خود رکھا پڑھ کے فرمایا تو مسلمانوں کے لیے لوگوں کے لیے مسلمان غیر مسلم لوگوں کے لیے پانی آق کر اس دور میں پانی کی قلت اب بھی کتنی جگہ ہیں جہاں پانی کی قلت اور اس نے پانی آق کیا آئندہ ہفتے پھر فرمایا کہ میرا زخم ٹھیک ہو گیا اور ایک روایت میں ہے مفہوم ہے خواب میں اللہ کی حبیب نے فرمایا تو مسلمانوں کے لیے پانی آق کر کہیں کہیں آپ مسجد میں کسی غریب کے گھر کسی ایسی جگہ جہاں بچے قرآن پڑھتے ہوں وہاں آپ پانی کا انتظام کر دیں کتنی لڑکیاں بیٹیاں بیٹھی تھیں ان کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں میں نے کہا دکھوں کا توڑ پانی ہے پانی کو آم کرو غضو کے لیے نماز کے لیے یا کسی ایسے جگہ جہاں پانی نہ ہو پانی آم کرو چکران کے طرف پانی کی بہت کمی نیچے بہت گہرا پانی ایک ساتھ میرے پاس بڑی پرانی بات ہے آئے ان کے گھر کے مسائل بیماریاں تکلیفیں دکھ بہت زیادہ تھے میں نے کہا پانی کو آم کرو وہاں کوئی کواں کھتوا دو مجھے کہلے لگے بہت مہنہ کواں کھتا ہے بہت مہنہ ہوتا ہے بہت گہرا ہوتا ہے بہت گہرا میں نے کہا اللہ توفیق دے تو کر تو انہیں گھر جا کے بیوی کو بیان کیا انہیں گے میرے زبر پڑھیں کس کام کے اگر ہمارے گھر میں مصیبتیں تکلیفی ہوئیں بیٹیوں کی بیٹوں کی شادیاں نہ ہوئیں کس کام کے پیسے آج بھی جمع کریں یہ جو جتنے زیور ہیں اچھے خاصے پیسوں کے زیور بن گئے انہیں بگ گئے اور وہ پیسے جمع کر کے انہوں نے پانی نکلوایا اور مسلمانوں کے لئے عام کر دے عام کر دے آپ سوچ نہیں سکتے اس کا کیا کمال دے اس کا کیا کمال دے اللہ کے فضل سے اللہ کی توفیق سے کہہ رہا ہوں اٹھاسی سے پانی بیٹھے پانی کا نظام میں چلا رہا ہوں اٹھاسی سے آج تک بھی اس کا ایسی جگہ بور کیے ہوئے ہیں جہاں میتھا پانی نکل رہا اور رب میرے بچوں کو مجھے اور میری نسلوں کو رزق دے رہا اس کی وجہ سے آج بھی وہ پانی کا نظام الحمدللہ میرا موجود ہے اور اس کا دل میرا جا رہا نظام بن رہا زخموں کو ٹھیک کرتا ہے وہ زخم دل کی ہوں وہ زخم جدائیوں کے ہوں وہ زخم بیماریوں کے ہوں وہ زخم محرومی کے ہوں وہ زخم بے روزکاری کے ہوں وہ زخم کسی بھی تکلیف کے ہوں پانی کا انتظام نہیں کر سکتے جہاں پانی ہے اس کا بل اپنے ذمہ لے لیں کہ اتنا بل آتا ہے پانی کا ماسہ کا آتا ہے جیسے آپ کے ہاں واسہ ہے یا کہیں بہتر چلتی ہے تو بجلی کا آتا ہے وہ بل اپنے اس نیت سے ذمہ لے لیں پانی کو عام کریں اگر توفیق اللہ دے کسی کا کسی شکل میں پانی کا نظام ہو اللہ بڑا کریم ہے اللہ نے خزانوں میں پانی اربع سال سے چھپا کے زمین کی تہوں میں رکھا ہوا ہے اور زمین کی تہوں میں پانی باشی نہیں ہوا خراب نہیں ہوا اس میں کیلے نہیں پڑے میرا رب کہتا ہے جس طرح زمین کی تہوں میں میں زندگیوں میں اربعوں سال لاکعوں سال قراروں سالوں سے میں نے زمین کی تہوں میں پانی سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو بس تہوں سے پانی نکالنے والا بند جس طرح پانی نکلتا آئے گا اس طرح تیرے لئے زمین اور آسمان کے خزانے بھی نکلتے آئے گا موسیقا